مردہ یا مردہ پانچ ہزار روپے ان کو ملتا تھا آئی ایس آئے اور ایم آئے سے ان کا تصویر لے جا کے پانچ ہزار روپے لیتے تھے یہ وہی فرنکن سٹائن ہے جو پاکستان نے بنایا آج پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں آپ کتنے سال سے مقیم ہیں لندن میں؟ میں ملک سے باہر کوئی دس سال ہوں اور لندن میں کب سے؟ آتا چاہتا ہوں اسی دس سال سے آنا جانا ہوا پچھلے چار سال سے یہ گورنمنٹ جانے نی چھوٹا ہے اور آپ کو موو کرنا تھا کراچی سے 2006 میں جب ہمیں انفرمیشن ملا پاکستانی انٹیلیجنس والے میرے چھوٹے بچے ان کو کڈنیپ کرنے کی چکر میں تھے تو پھر وہ خود موو یہاں پہ آگئے اور آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کیا ہے میرا ہر جگہ میں ہوں کوئیٹے سے یہاں پہ افغانستان میں روس میں ہم جیسے جاتے گے ہیں اور بہت دنچوں کی ہیں 4 جی اور میں نے اسٹیریاں کوہین سکول اگر ہم یہی بات کریں کہ آپ کی اپنی فاملی ہے وہ کتنی دسٹرپ ہوتی ہوگی اس مووویں اراؤن سے اس کی ریزنز ہیں بلکل جسٹیپائید ہیں آپ نے جسٹیپائید ہیں آپ نے جسٹیپائید ہیں میرا کہہرے کا مقصد یہ ہے اپنے بچوں کے لئے پروسپیریٹی دیویلپمنٹ اگر اپنے بچوں کے لئے آپ بی چاہتے ہوں گے آپ کے بچے پڑھیں آگے جائیں بلوچستان میں سکول نہیں بننے دے بلوچستان میں there are no schools in lots of areas آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس کی قول میں نے نہیں سنا کہ کوئی سکول بننے نہیں دے یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ سٹیٹیسٹک لائیں آپ پروف لائیں میں نے نہیں سنا کہ کوئی بلوچستان میں سکول نہیں چھوڑ رہے کوئیٹے میں ہم نے کتنا کوشش کی ایک نورویجین انجیو کو وہ بھی چلا گیا تو وہاں پہ کچھ بچے ہمارے بچیاں اور بچے پڑھ رہے تھے انہوں نے آخر میں کہا کہ نہیں فنڈز نہیں ہے ہم خود وہاں پہ سیلف ہیلپ کے ساتھ ابھی چار پانچ سکول چلا رہے ہیں کوئیٹے میں بلوچستان میں یہ مین چیز ہے کہ بلوچستان پھر سے پوائنٹ ہوئی آتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے وہ کئی اور سے کنٹرول ہوتا ہے وہاں پہ یہ فیڈرل گورنمنٹ جو کچھ دیتے ہیں وہ ایک برائیبری کے طرح دیتے ہیں بارگیننگ چپ کے طرح دیتے ہیں جو میرے حمایتی ہے تو ان کو ہم دیں گے جو نہیں ہے تو ان کو کچھ نہیں دیں گے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے وہاں کا سسٹم آپ کے پنجاب میں ہم نے سنا گوست سکول یہ تو سارے وہاں تو وہاں ایک سسٹم انہوں نے روایت بنایا کہ کسی کو اگر فیور کرنا ہے تو ایک سکول دے دو کچھ پوست دے دو وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا stay with us because we'll be back with more on Crisis Cell special from UK اچھا اگر ہم لسٹ پہ آجیں ایک شکایات کی لسٹ ہے جو بلوچستان نے بہت عرصے میں آواز اٹھی ہے جس طرح آپ بھی آواز پہنچاتے ہیں اس میں ایک لسٹ میں بہت سارے چیزیں آتی ہیں ریسورس کی آنیون ڈسٹریبیوشن ہے پروینچل اٹانومی کی بات ہے تو آپ تو کہہیں پروینچل اٹانومی کے علاوہ عطب اتسا ٹوٹلی الگ ایک سٹیٹ ہے مگر تو اس حوالے سے تو بہت سارے امینڈمنٹس کی گئی ہیں بہت ساری اپنی چیزوں کو دوبارہ سے ری ڈو کیا گیا ہے آپ سمجھتے ہیں this could also not be welcome overall سب پہ کام کرنا ہے ان کو ایک specific field پہ کام نہیں کرنا ہے اب جو یہ کہہ رہے کہ لوگ غائب ہوئے ہیں لوگ ہم واپس پہنچا ہی ہیں کوئی بھی واپس نہیں آئے وہ ستر کے دعائی کے لوگ غائب ہیں آج تک نہیں آئے یہ ریسنٹ والے کہاں آئیں گے دو چار انہوں نے چھوڑ دیا یہ چھوٹے چھوٹے ان کے steps ہیں ان کو یہ تو ہمیں یہی بتانا ہے کہ پاکستان نے بہت غلط عمل کیا ہے مطلب یہ چھوٹے چھوٹے steps اٹھائے تو جا رہے ہیں ہرویار صاحب مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ چھوٹے چھوٹے steps پاکستان بھی نہیں اٹھائے گا آپ لوگوں نے بھی نہیں اٹھائے بکٹی صاحب نے بھی نہیں اٹھائے تو پھر کوئی تو اٹھا رہا ہے مطلب ان لوگوں کے لیے ان معصوم لوگوں کے لیے اسی بلوچ عوام کے لیے جس کی بات آپ کر رہے ہیں اس کی بات میں کر رہے ہوں آپ نہیں سمجھتے یہ چھوٹے چھوٹے steps and I understand that there might be very very small steps but again at least cannot can they not be welcomed ہم ہم بگر پکچر کو بول رہے ہیں ہم سپسیفیک ایک دو چیز کو دیکھ رہے ہیں ہمیں بگر پکچر دیکھ رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے کافی غلط اقدامات اٹھائے وہی فورٹی سے ایک اکیو پیشن کیا پھر فوج کشی کیا پھر اس کے بعد یہ ان کے عمل ہیں یہ ان کے عمل ہیں فوج کشی بہت فوج کشی پھر ہمارے نواب نوروز خان کو شہید کیا نواب بکٹی کو شہید کیا ہزاروں بلوچوں یہ ان کے غلط عمل تھے ان کے پھر رد عمل میں یہ جو ہو رہا ہے آج یہ سارے بلوچوں کا رد عمل ہے جب انہیں اوکیو پائے کیا بلوچستان رد عمل پرنس عبدالکریم تھا وہ افغانستان تک گیا واپس آیا اپنے آزادی کے لئے لڑا پھر اس کے بعد ان کا دوسرا عمل آرمی آپریشن تھا غلط عمل تھا پھر نواب نوروز خان اس کا رد عمل بنا پھر ان کا مشرف ایک عمل غلط عمل جس نے کیا اس کا رد عمل پھر سے نواب بکٹی بنا اب ہم جو کر رہے ہیں یہ رد عمل میں کر رہے ہیں بلوچ قوم یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اب حل تب ہم دونیں گے جب آپ کو پتا چلے ایک پاکستان نے کیا غلط کی اب ہم دونوں کو پاکستان نے کیا غلط کی تو ایک پوزیٹیو سٹیپ اگر اٹھایا جا رہا ہے تو اس کا ایک پوزیٹیو ریاکشن نہیں آسکتا آپزیٹ ہی آئے گا یہ ایسے کہ آپ کہیں گے میں آپ کے سارے گھر کا مالک بنوں گا آپ کے کمرہ دوں گا آپ اس پر خوش ہو جائیں اب ہمارا سارے گھر کا مالک وہ بنائے اب گر جوائی بھی وہی بنائے پاکستان اب کہتا ہے کہ نہیں جی آپ کے کمرے میں وہ تو آپ کے گھر کی مرمت کر رہا ہے اس گھر میں آپ رہیں اور آپ کے گھر میں اگر ہم نے کچھ غلط چیزیں کر دی ہیں تو آئیں ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں مرمت بھی کر دیتے ہیں یہاں پر آپ کو پروائیڈ بھی کر دیتے ہیں جہاں جہاں ہم نے کمیاں کی ہیں تو وہ آپ کا گھر کو تو ٹیک آور نہیں کر رہے گھر کو ٹیک آور کیا گھر جوائیں بھی بنایا ہے اور اب یہ ہے کہ وہ ایک کمرہ جس کا نام ہے گواہدرہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں اس میں فرنیچر رکھوں گا لیکن یہ بھول گیا کہ دوسرے کمرہ جس کا نام ڈیرہ بکٹی ہے وہاں سے کروڑوں روپے کے زیور اٹھا کے بیچ رہے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے ہمیں کہ وہ زیور اٹھا کے بیچ کے اسی گھر کا کچھ فرنیچر بنا رہے ہیں اچھا ہمدارہ پر باہر والا آکر اگر ریسورس پر قبضہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہیں رسورسز دسٹریبیوشن میں آپ کے ہاں بھی کمزوری ہو سکتی ہے ہمارے ہاتھ میں تو بلوچوں کے ہاتھ میں نہیں ہم اوکیپائیڈ ٹیریکٹری اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اوکیپائیڈ سب چیز پر اوکیپائی ہو گیا ہے سب چیز اوکیپائی ہو گیا کوئی چیز تو آپ کے ہاتھ میں ہوگی نا کوئی چیز تو بلوچوں کے پاس ہوگی سرداروں کے پاس ہوگی وہ کچھ اپنے طرف سے دسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں بکٹی صاحب کر سکتے تھے کوئی کیا بکٹی صاحب کو تو وہ کہتے تھے کہ یہ بکٹی صاحب بلیک میل کر رہے ہیں ہمیں ہم سے پیسے لے رہے ہیں بکٹی صاحب کا تو جائز حق تھا وہ ایک بلوچوں کا نمائندہ تھا وہ لے بھی سکتے تھے ان کا اپنے سرداروں پر ہمارے آباؤ اجدہ انہوں نے اپنے خون دیئے اور آکے کوئی باہر سے آکے کہہ کہ نہیں ہم مالک بنیں گے ہم آپ کو جتنا دیں آپ اسی سے خوش رہیں تو یہ بات ہوا بکٹی صاحب تو ہمارے جنون اکلیز تھے اور ہمارے سرداروں کا کوئی ایسے پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اپنے قوم کے لئے ہسٹورک پوزیشن ہے لیکن اکانومکلی تو ہم کچھ کر نہیں سکتے ان کے لئے تو بلوچستان پاکچ تلکی جس طرح سے میں آپ کی باتوں سے اگر افس کروں تو یہ یہ ہے کہ تلکی نہیں کم ہوں گی بلوچستان پاکچ سے نہیں جی اکانومکلی ابھی ہمیں پاکستان ایک پاکستان کا ایک نفسیت ہے وہ خود مانگتا رہتا ہے جا کے دنیا وغیرہ سے امریکہ سے باقی جو سپر پاور سے وہ اب ویسے ہی سوچتا ہے کہ بلوچ کا بھی وہی سوچ ہے کہ ان کو کچھ دیں گے تو خوش ہو جائیں گے بلوچ کہتا ہے میرا شناخت مجھے چاہیے آئیڈنٹی چاہیے اور باقی سارے وسائل میرے اپنے سرزمین میں ہیں بلوچ خود دینے کے پوزیشن میں مانگنے اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں مانگنے کا آپ کے کیسے کہتا ہے کہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بلوچ کو بہت سارے لوگ ہیں جن کو ناکری چاہیے جن کو مطلب you know they need some sort of development and prosperity in their lives in their in their in their in their livelihood اور جس سرہ سے jobs کی بات کی گئی this NFC award also talks about 5,000 jobs جو کہ لوگوں کو دی جائیں گی اور وہ jobs انے جاتے ہیں وہ جگوں پر تاکس کی جاتے ہیں کون کرا رہتا ہے یہ تاکس اور یہ روک رکابتے کیوں آرے اور وہی جن کو پر اوکیپیشن ہو رہی ہے انہی کو انہی کو ٹارگٹ کیا جا تھا یہ بلوچ لوگوں کو ٹارگٹ کرے ہیں یہاں پہ اوکیپائنگ فورس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سلف ڈیفنس میں بلوچ اپنا سلف ڈیفنس کر رہے ہیں اوکیپائنگ فورس ہمیں پڑتا ہے کون نپور ملوگ جن موکری لگے گئے ہیں تو بلوچ ہے نا ہم نے نہیں سنا ہے کہ کس بلوچ کو کس نے ٹارگٹ کیا ہے ہاں کچھ شکل کیسز آگیا ہے تو پھر بتا سکوں گے لیکن میں نے نہیں سنا ہے کہ ایسے ہاں ہے دوسرے الفاظ میں اگر آپ کہیں کہ بلوچ لیڈرشپ جو پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے ان کا اپنا ایک اجینڈا ہے وہ ان کا سلف انٹرسٹ ہے اپنے جو دن بنانے کا ایک سوچ میں ہے جو پاکستان کا سسٹم یہ سکھاتا ہے سسٹمیٹکلی کہ آپ دن بنائیں اور اپنے سرزمین کو بھولیں اب ہمارا رحسانی صاحب کا جو ایک مثال ہے کچھ دن پہلے کہا انہوں نے کہ جتنے غائب لوگ تھے وہ انڈرگراؤنڈ گئے صرف ایجنسیوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایک بلوچ کا تاریخی حوالے سے سردار ہے بلوچ سردار کبھی بلوچ کے بارے میں ایسے نہیں کہے گا اور ایسے منگڑت بات نہیں کرے گا پاکستان کے خوشنودے کے لیے ایجنسیوں کے خوشنودے کے لیے جس قوم کا نمائندگی کر رہے ہیں ان کے خلاف غلط بیانی کر رہے ہیں یہ تو کوئی ہے اصلی حقیقی بلوچ نمائندہ ایسے بات نہیں کرے گا اس کو پتا ہے کہ اس کو پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پاور میں لائے ہیں فوجنے پاور میں لائے انہوں کے ایسے نمائندگی کرنا